موسیقی 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 پیچز پہ ہی آپ نے دیکھا جو آپ بات کریں جس پرسپیکٹیو میں کہ ایک دور ہوتا تھا کہ بھارت کی ٹیم آپ کو ایک خاص کنڈیشن میں پرفارم کرتی بھی نظر آتی تھی سب کنٹیننٹ میں بھارت کی ٹیم پرفارم کرتی بھی نظر آتی تھی مگر اب یہ والی ٹیم وہ والی ٹیم نہیں ہے بھارت کی جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی اس ٹیم نے دنیا کی ہر گراؤنڈ میں ہر پیچ پہ آپ پرفارم کیا ہے آپ کو اسٹریلیا میں آپ دیکھ لیں ان کی کارکرتگی کو آپ ساتھ افری دیکھا کی گربارت کرتے ہیں وہاں پہ ان کی پرفارمس کو آپ دیکھ لیں آپ انگلینڈ میں ان کی پرفارمس کو دیکھ لیں آپ نیوزی لینڈ میں ان کی پرفارمس کو دیکھ رہیں اب یہ ایسی ٹیم ہے جو دنیا کی ہر کنڈیشنز میں پرفارم کر سکتی ہے تھوڑا سا ایک ایج نیوزی لینڈ کو جو ہو سکتا ہے اب درگوفار آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی ٹیم بھی پہنچ چکی انگلینڈ میں اور کرنٹینہ میں وہ اپنا پیریٹ گزارے گی مگر اس سے پہلے نیوزی لین کی ٹیم انگلینڈ میں پہلے سے موجود تھی اور جو اکلیمیٹائز کرنا ہوتا ہے جو کنڈیشن کے ساتھ وہ اکلیمیٹائز کر چکے ہوئے ہیں زیادہ بہتر انداز میں یہ بھی ایچ ان کو پہنچے گا پچھ کی آپ نے بات کر رہے تھے عبدالغفار میں یہاں پہ ضرور آپ نے جو ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے ان کے لیے نادج کی بھی ہمیں یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا پچھ جو ہے یہ پچھ اگر تو ویدر ڈرائی رہتا ہے تو پھر یہ یہاں پہ تھوڑی سی سلو پیچھا ہے سپینرز کو زیادہ مدد دے گی اور بیٹنگ ٹریک زیادہ ہوگا اگر تھوڑی سی جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ تھوڑی سی کلاوڈی ہو جاتی ہیں تو پھر فاس پولرز کو زیادہ مدد ملنے کے چانچوں پر کافی چانسز ہیں مگر بھارت کے پاس فاس پولرز بھی زیادہ اچھے ہیں اور آف کورس نیوزلینڈ کے پاس بھی اچھے ہیں مگر اگر آپ سپینرز کی بات کرتے ہیں تو بھارت کو ذرا اپر ہینڈ ضرور حاصل ہے نیوزلینڈ پر جی بالکل آپ سے میں اتفاق کروں گا اور یقینا یہ کافی انٹرسٹنگ میچ ہوگا کیونکہ دونوں ٹیموں کے لیے یہ نیوٹرل مقام ہوگا اور جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ نیوزلینڈ کے ٹیم کو تھوڑا سا ایج حاصل ہوگا جس طرح انگلینڈ اور نیوزلینڈ کا جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ بھی جاری ہے تو یقینی طور پر نیوزلینڈ کی ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن دوسری جانے بگر دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم میں بھی کافی تجربہ کار کرکٹرز موجود ہے جس نے ہمیشہ کاؤنٹی کرکٹ کے لیے ہے بھارت میں بہت زیادہ کرکٹ کے لیے ہے تو کافی انٹرسٹنگ یہ مقابلے ہو سکتے ہیں شفیق اب آتے ہیں پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سائٹ کی طرف اور جس طرح ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے پاکستانی کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ میں بہت جلد محمد عامر سے ملاقات کروں گا اور انہیں راضی کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے ٹیم کا حصہ بنے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ محمد عامر ورڈ کلاس بولر ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کے دنیا میں وہ کسے تعارف کے محتاج نہیں ہے تو آپ اس فیصلے کو کس طریقے سے کس نظر سے دیکھیں گے کہ کیا اب بھی محمد عامر پاکستان کی ٹیم کی ضرورت ہے جی بالکل عبدالغفار اگر آپ بات کرتے ہیں محمد عامر کی اور بابر آزم نے جو سٹیٹمنٹ دیا میں ویسے اس کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کو کہ محمد عامر جیسا ایکسپیرینس بولر ابھی اس وقت پاکستان کی ٹیم میں موجود نہیں ہے ان کے پاس وہ والا پیس نہیں ہے جو ان کے پاس پہلے ہوا کرتا تھا مگر ان کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ دنیا کے ہر کنٹری میں کھیلے ہر ٹیم کے خلاف انہوں نے پرفارم کیا اور ابھی بھی وہ دنیا کے بہترین ٹی ٹوینڈی کے بالر ہیں آپ نے وسیم اکرم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وسیم اکرم نے بڑا زور دیکھے پچھتے دنوں میں کہا تھا کہ اگر میں سیلیکٹر ہوتا تو میں ضرور میری یہ کوشش ہوتی کہ محمد عامر کو پاکستان کی ٹیم میں شامل کرتا اور اس کے علاوہ بھی کچھ جو انالیسٹ ہیں کچھ ایکسپرارٹس ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی فاسٹ بولنگ اگر آپ بات کرتے ہیں تو کچھ نتجربہ کاری پاکستان کے آڑے آ جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ سپیڈ ہے ہمارے بولنگ کے پاس پیس بھی ہے مگر وہ ایکسپیرینس لیا کرتے ہیں محمد عامر کا ٹیم میں آنا ایک تو ٹی ٹوینٹی کے بڑے سپیشلسٹ بولر ہیں محمد عامر اس وقت ان کے ٹیم میں آنے سے یہ بڑا فرق پڑے گا کہ وہ جو جنگسٹرز ہیں جو فاسٹ بولرز ہیں وہ ان کے پاس جن کے پاس پیس ہے ان کو بڑے اچھے تحقیقے سے وہ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں ان کی کوچنگ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو رینمائی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ایڈیشن ہو جائے گا اگر محمد عامر کی دوبارہ انٹری ہوتی ہے پاکستان میں اور خود بھی انہوں نے کچھ اس خواہج کا اظہار ضرور کیا تھا تھوڑے سے ڈیفرینسز ان کے ضرور ہیں کچھ نالاں ہیں کچھ خفا ہیں میسپا اور حق سے اور جو موجودہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک یہ منیجمنٹ موجود ہے میں واپس نہیں ہوں گا مدر یہ ڈیفرینسز کچھ ایسے نہیں ہے عبدالغفار جن کو سارٹ آٹ نہ کیا جا سکے اور ان ڈیفرینسز کو سارٹ آٹ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں جائے اور کہیں ناتجربہ کاری کی وجہ سے پاکستان کے جو بولرز ہیں وہ برے طریقے سے پیٹھنا جائیں جے بالکل ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیم کے حوالے سے اور جس طرح شفیق آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستان نے جب سوٹ آفریقہ کا ٹور کیا تو وہاں پر بھی پاکستان کی ٹاپ آرڈر نے اچھی کار کردگی پیش کی لیکن پاکستان کی میڈل آرڈر نے کافی سٹرگل کیا اور پھر جب زمباوے کیلئے پاکستان کی ٹیم آئی اور وہاں پر بھی زمباوے جیسے کمزور ٹیم کے سامنے پاکستان کی میڈل آرڈر ایک مرتبہ پھر سے اس انداز سے کار کردگی پیش نہیں کر سکے جسا جب پاکستان کی ٹیم میں محمد یوسف کھیلا کرتے تھے یونس خان کھیلا کرتے تھے اور پاکستان کی میڈل آرڈر کا شعبہ ایک مضبوط شعبہ تصور کیا جا رہا تھا اور مصباح الحق اس طریقے سے کھیلتے تھے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے شعب ملک بھی بیک پہ موجود ہے لیکن وہ تو ٹی ٹوئنٹی میں آئیں گے پاکستان اگر ان کو پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی اگر ان پر اعتماد کرتا ہے تو وہ تو ٹی ٹوئنٹی میں ان کو کلائے جا سکتا ہے ون ڈے میں کیا کرنا چاہیے کون سے وہ پلیئرز ہیں جس کو آپ نے ڈومیسٹک میں دیکھا ہے ان کو ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ ٹیم کے لیے خصوصی طور پر میڈل آرڈر میں کیا کرنا چاہیے اچھا دیکھیں جو جنگ بلڈ ہے وہ میٹر تو ضرور کرتا ہے مگر ایز رونگ ایز یار فیٹ ایڈ یو کین پرفارم یو شڑ بی پارٹ او در رہا ہے انٹرنیشن کرکٹ میں بھی وہ پرفارم کرتا ہے اس کے اندر یہ کیلی بار ہے اور آپ نے یہ تو نہیں عبدالغفار کے آب نے جا کے پارٹسپیٹی کرنا ہے اور ینگ سٹرز کے ساتھ ہی جانا ہے آپ نے دیکھا کہ دورہ ساتھ فریقہ کے دوران بھی اپنا زمبابی کے دورے کے دوران بھی پاکستان نے ینگ سٹرز کو موقع دیا مگر جس توقع کا اظہار ان سے کیا جا رہا تھا جس طرح کی پرفارمیسٹ پاکستان پاکستان کے میڈل آرڈر میں بھی بہت ضروری ہے محمد حفیظ بھی ضرور تھے وہ پرفارم بھی کرتے رہے لیکن محمد حفیظ بھی آف کلر ہے دونوں دوروں کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آف کلر ہمیں نظر آئے شوہب ملک کو اگر موقع ملتا ہے اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو شوہب ملک نے اس سے پہلے بھی ڈریور کیا ہوا ہے تجربہ کار رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو بات ہے وہ بڑے ہیٹی ٹی ٹی ورگ اپ میں شوہب ملک کو ہونا چاہیے میڈل آرڈر میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ابھی عبدالغفار چونکہ پاکستان سوپر لیگ ہو رہی ہے اور ہونے جا رہی ہے پاکستان سوپر لیگ اس کے بعد پاکستان نے دورہ انگلین کے لیے روانہ ہو جانا ہے وہیں سے پچیس جون کو اڑان برنی ہے پاکستان نے اور پھر روانہ ہو جانا ہے دورہ انگلین کے لیے جہاں پر پاکستان نے ونڈی میچز اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کلنی ہے پھر اس کے بعد پاکستان کا جو اگلا دورہ آئے گا وہ ہوگا ویسٹ انڈیز کا ویسٹ انڈیز کے یہ ٹائم آ رہا ہے پاکستان میں پاکستان نے جتنے بھی آپشنز ابھی عزمانے ہیں یا جو بھی ٹرائی کرنی ہے وہ ابھی انہی دونوں جو یہ ٹورز ہیں انہی میں پاکستان کو کرنی پڑے گی پاکستان کرکٹ سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے خبر ہے کہ روانہ ہفتے پاکستان ٹی ٹوئنٹی سکورٹ کا اعلان کیا جا سکتا ہے لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح پاکستان سوپر لیگ چل رہا ہے ان کے اختتام کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا شیفیج صاحب کیا کہیں گے بلکل عبدالغفار تھوڑا سا پری میچر ضرور ہو جائے گا اگر پاکستان سوپر لیگ کے میچز ایک طرف ہو رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ٹیم کے انانونسمنٹ کر دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا پاکستان کے پاس یہ چانس ضرور ہوگا سیلیکٹرز کی نظروں میں وہ پلیئرز ضرور ہوں گے جیسے آپ نے پہلے بھی پوراں میں کہا کہ میڈل آرڈر پاکستان کا میں پرفارم کرتا ہو دکھائی نہیں دیا اور اگر کہیں آپ کا ٹاپ آرڈر کولیپس کرتا ہے تو پھر پورا جو میڈل آرڈر ہے وہ کولیپس کال جاتا ہے تو پاکستان کے پاس اس وقت فخر زمان ہیں اور بابر آزم ہے ٹاپ آرڈر کے قرآن بات کرتے ہیں محمد رزوان ہے شرجیر خان کو ٹرائی کیا جا ساتا ہے ٹاپ آرڈر میں مگر پاکستان کے جو میڈل آرڈر یا لور میڈل آرڈر ہے وہ پاکستان کو برابر آپ نے دیکھا کہ فیلیر کی ایک ہمیں تصویر بنا ہوا نظر آتا ہے شفیق بھائی آپ نے بات کی میڈل آرڈر کے حوالے سے محمد رزوان جن کو میڈل آرڈر میں قلانا چاہیے تھا لیکن ہمیشہ انہیں ٹاپ آرڈر میں قلانا جا رہا ہے اور ایک اوپنر کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے جس آپ نے دیکھا تھا کہ فخر زمان کو ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن پہ بھی آنا پڑا ہے اور شرجیر خان کو قلانا نہیں گیا ہے تو محمد رزوان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ میڈل آرڈر میں ان کو قلانا چاہیے آجا محمد محمد رزوان کو آپ نے بڑا اچھا بڑا پرٹیننٹ کوسٹن ہے آپ کا اور محمد رزوان کی پاکستان کو ضرورت میڈل آرڈر میں برحال ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم ان کی ٹاپ آرڈر پہ دیکھتے ہیں تو مسلسل پرفارم کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں دس گیارہ میچز میں اگر آپ ففٹیز بھی زیادہ سکور کرتے ہیں فارٹی پلاس میں آپ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی اچھیمنٹ ہے کسی بھی والے باز کی طرف سے مگر تھوڑا سا ریلائز ضرور کرنا پڑے گا محمد رزوان سے بات کرنی پڑے گی پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کو بھی پاکستان کے جو کوچ ہیں ان کو بھی پاکستان کی ٹیم کے کیپٹن کو بھی کہ اگر ان کو تھوڑا سا میڈل آرڈر کی طرف اگر آپ لے آتے ہیں تو پاکستان جو سٹرگل کرتا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے میڈل آرڈر میں وہ مسائل کافی حد تک حال ہو سکتے ہیں بڑے مستانت بیٹسمن ہیں اور ایک بہت ہی تجربہ کار اب بیٹسمن کی حیثیے سے انہوں نے اپنا لوحاب بنوا لیا ہے جی بلکل راجع صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جس طریقے سے محمد رزوان بڑے شورٹ پیرڈ میں اپنے ساتھی بیٹسمن کے ساتھ وہ رفاقت قائم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کا ہوتا ہے اور سنگلز ڈبلز اور پھر سٹرائک کو روٹیٹ کرنا اور پھر باؤنڈریز سکور کرنا تو وقت کی ضرورت ہے کہ محمد رزوان کو پاکستان کے میڈل آرڈر میں انہیں موقع دیا جا سکے اب ہم بات کریں گے اولمپک کے حوالے سے اور پاکستان کیلئے اچھی خبر ہے کہ ماہور شہزاد جو کہ ویمن کے لاری ہے اس نے اولمپکس میں ملکی نمائندگی کے لیے وہ جائیں گی اور یقینی طور پر یہ ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے اگر آپ مختصرن بتائے پاکستان کی بیڈمنٹر پلیئر ہیں بڑی انرجیٹک ہیں اور شروع سے لے کر جب سے کوالیفائر شروع ہوئے اور بڑی دیٹرمنٹ تھی کہ میں نے کوالیفائر کرنا ہے پاکستان کے لیے اور سب زہلالی پرچم لے کر میں نے اولمپکس میں ضرور جانا ہے بل آخر ان کی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب ہوئیں اور وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائر کر گئی اور بیڈمنٹر کے لیے عبدالغفار صرف یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کوالیفائر کیا بلکہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں وہ پاکستان کی پہلی بیڈمنٹر پلیئر ہیں جنہوں نے کوالیفائر کیا ہے اولمپکس کے لیے تو ایک بہت بڑی اچھیمنٹ ہے ہمارے دعائیں ماہور کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی جا کے امپریس کریں گی کیا ہی اچھا ہوگی اگر وہ میڈل پاکستان کے لیے لے کے واپس آ جائیں جی بالکل اور گوڑا سواری کے حوالے سے اپنے ویورز کو بتاتے چلے لیکن یہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ ایک طویل انتظار کیا جا رہا تھا اور 73 سال بعد عثمان خان نے گوڑا سواری میں اولمپکس کے لیے کوالیفائی کیا تھا لیکن انفورچنوٹلی ان کا جو گوڑا تھا وہ فوت ہو چکا ہے اور اب اس حوالے سے یہ پریشانی موجود ہے کہ اب دوبارہ سے جو اب وہ نیا گوڑا تیار کریں گے تو ان کو اولمپکس میں جانے کے لیے دوبارہ سے ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے باگ دوڑ کرنے پڑے گی تو یہ شفیق صاحب اس حوالے سے کیا قانونی راستے ہیں اور اب انہیں مزید کیا کرنا پڑے گا عثمان خان پاکستان کی ہوپ اولمپکس ہوپ اور جیسے ہم نے مہور کی بات کی کہ انہوں نے کوالیفائی کیا اولمپکس کے لیے یہ بھی کوالیفائی کر کے تھے دوہزار انیس میں اولمپکس کے لیے اور پاکستان کے ایکسٹرین کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان سے پہلے ایک ایکسٹرین ہیں انہوں نے ضرور کوالیفائی کیا تھا مگر ان کو وائلڈ کارڈ انٹری ہوئی تھی ان کی اولمپکس کے لیے مگر وہ بھی بدقسمت رہتے کہ وہ حصہ نہیں لے سکتے اولمپکس کے لیے دوہزار چار میں غالباً یہ واقعہ پیش آیا تھا لیکن اس کے بعد عثمان نے اپنے بل بوتے پر اگر بڑی انٹسنگ بات ہے جو ہمیں یہاں پر ضرور اپنے دیکھنے والوں کے اشیر کرنا چاہوں گا کہ اس نوجوان گھڑ سوار نے پینتیس لاکھ ڈالرز کی خطیر رقم اپنے اولمپکس ڈریم کے لیے اپنے سڈریم کومیٹی ایڈلائز کرنے کے لیے خارج کر دی اور بدقسمت یہ رہے کہ آپ کو پتا ہے عبدالغفار کے اولمپکس نے دوہزار بیس میں ہونا تھا جولائی میں ان کا آغاز ہونا تھا جو اولمپکس ہیں ٹوکیو میں مگر چونکہ کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس کے بعد پھر یہ پوسٹ پون کرنا پڑی گیمز اور اب یہ شروع ہونے جاری ہیں تئیس جولائی دوہزار اکیس سے اسمان بدقسمت یہ رہے کہ اپنے گوڑے کا جس کا جو پہلے جس گوڑے پر انہیں کوالیفائی کیا ہوا تھا وہ نیوزی لینڈ سے انہیں خریدا تھا سات لاک چالیس ہزار ڈالر کا یہ گوڑا آیا تھا اور ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے عبدالغفار اور بدقسمت یہ رہے کہ اولمپکس میچوں کے ڈیلے ہو گیا کوالیفکیشن تو ان کی ہو گئی تھی اولمپکس لیے ہم اگر بدقسمت یہ رہے کہ ان کے گوڑے کو ہارڈ اٹیک ہو اور ان کے اس گوڑے کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد پھر یہ بھی یہاں پہ شیئر کرتا چلوں کہ گوڑ سواری ہی وہ واحد کھیل ہے اولمپکس میں جس میں اینی مال کو یعنی گوڑے کو بھی اور اولمپین جو ہوتا ہے جو ایتھریٹ ہوتا ہے اس کو بھی کوالیفائی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور گیم نہیں ہے کہ جس میں آپ کے پارٹنر کو بھی کوالیفائی کرنا ہو یہاں آپ کو جو ایکوین پارٹنر ہوتا ہے یعنی جو گوڑا ہوتا ہے اس کو بھی کوالیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے عثمان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ نیا گوڑا خریدے ہیں اور اس کو پھر کوالیفائی کر رہے ہیں خود تو وہ کر چکے تھے مگر گوڑے کے ساتھ چونکہ کوالیفائی کرنا تھا تو اب انہوں نے ایک اور گڑا خریدہ کافی خطیر رقم اس پر بھی خرج کی اور پاکستان کی گرام بات کرتے ہیں پاکستان کے اپنے روپے مطلاقوں میں یہ اماؤنٹ بھی جاتی ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ اولمپکس کوالیفائرز میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا ابھی حال ہی میں کمپیٹیشن چل رہا تھا کوالیفائرز ہو رہے تھے اسٹریڈیا میں اور اس میں وہ بتاتے ہیں چلیں سامینکو کہ وہ اس پر دوسرے نمبر پہ جا رہے تھے اس دوڑ میں بھی اور بلکل دوبارہ کوالیفائر کرنے کی وہ نزدیک پہنچ چکے تھے مگر بدقسمت رہے کہ جب وہ لاسٹ اپسٹیکل آئی لاسٹ ہرڈل آئی تو جب وہ ان کے گوڑے کی جو ٹانگ تھی وہ ٹکرائی اس اپسٹیکل کے ساتھ اور گوڑے نے کلابازی کھائی اور گوڑا اس پارٹ اس کی ڈیتھ ہوگی اس من بری طرح زخمی ہوئے اور ابھی بھی وہ زیر علاج ہیں اور جن کے جون کی آخر میں ان کے پاس ٹائم تھا کہ جن کے آخر تک وہ کوالیفائر کر سکیں دوبارہ اورلمپکس کے لیے اب بہت مشکل لگ رہا ہے اور اسمان کے لیے کہ وہ کوالیفائر کریں گے دوبارہ ایک بدقسمتی رہی ان کی کے پہلے گوڑے کی ڈیتھ ہوگی ہارٹ اٹیک سے پھر دوبارہ گوڑا جب وہ کوالیفائر کرنے کے بلکل انٹ پہ پہنچ چکے تھے تو اس کی بھی ڈیتھ ہوگی اور خود بھی انجری کا شکار ہوئے اب جون کی چونکہ آخر تک کوالیفائر جاری رہیں گے تو ان کوالیفائر کے آیا وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے دوبارہ کوالیفائر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کو جنرل عارف حسن جو پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور سیکٹری ہیں خالد محمود تو ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے اور بات کرنی چاہیے انٹرنیشنل ایمپک کمیٹی سے کہ اگر وائلڈ کالٹ انٹری کا کسی طریقے سے پاسیبل ہو سکتی ہے کوالیفائر تو اسمان کر چکے تھے اور اس حالت میں دوبارہ کوالیفائر کرنا مشکل ہے اگر وائلڈ کالٹ انٹری ہو سکتی ہے اسمان کی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چاہیں کہ وہ پورا کیلیبر ہے ان کے اندر پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے گورڈ میٹر پاکستان کے لیے یا سیور میٹر یا براؤنز میٹر لے کے واپس آجیں جی بلکل ہم سب کی یہی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسمان خان کو اولیمپک کالیفائی کرنے میں ان کو کامیابی دی ان کو کامرانی دی تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کر سکے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کی جو کھیلاری ہیں وہ ہمیشہ کھیلوں کے میدان میں ترقی کرتے رہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی بلکل قریب ہے اور اب ہم آپ سے لینا چاہیں گے اجازت تو راجہ شفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہمیشہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پروگرام میں مدعو کیا جائے اس کے ساتھ ہی پروگرام سپورٹس ٹائم سے اپنے مزبان عبدالغفار خان کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ نگے پا موسیقی